کامی دیش تاریخ اپردان منطقی کرنے جا رہے ہیں اور ان میں جیسا کہ آپ نے بتایا ایک سو سولہ زلوں کا چین کیا گیا ہے یہ ایک سو سولہ زلے وہ زلے ہیں جن میں ہر زلے میں کم سے کم پچیس ہزار کواسی مزدور واپس لوٹے ہیں یعنی ان ایک سو سولہ زلوں میں ہر زلے میں کم سے کم پچیس ہزار لوگ واپس لوٹے ہیں جن کا چین کیا گیا اور ان میں ستائیس جو ہیں آکانشی تیلے ہیں تو ایسا اگر ایک سو سولر زی لوگ میں کل اگر مزدوروں کو دیکھتے جن کو کام دندا ملے گا تو جتنے لوگ واپس لوٹے ہیں ان میں سے قریب دو تیہائی مزدوروں کو اس یوجنا کا لاب دنے جائے گا اور انہیں روزگار مہیا کرانے مدد ملے گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو پیندر کی نریندگو کی سرکار اس کا مجھ سے زور جو ہے وہ گرامین بھارت کے ذکار پر ہے گرامین انفرسٹرکچر کو پڑھاوا دینے پر ہے اور ایسے میں یہ جو یوجنا ہے اسے ایک تو گاؤں میں لوگوں کو جو جہاں گئے ہیں واپس وہیں ان کو روزگار مہیا کرانے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ جو اگریکلچر سیکٹر اس کو کافی بوسٹ ملے گا اور اگریکلچر انفرسٹرکچر گبلپنٹ کیا جائے گا اور اگری پروسسنگ یونیٹ جو ہے وہ تیار کرنے میں مدد ملے گی کیونکہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ گرامین بھارت کے لیے گیندر سرکار نے کئی یوجناوں کی شروعات کیا جن میں سے اگر کچھ یوجناوں کو گناہ تو جیسے کی ایم آواز یوجنا گرامین ہے کسان سمان یوجنا ہے برڈ راپ مور یوجنا ہے گاموزہ سے بھارت جیسی یوجنا ہے تین دیاروپاد ہے گرامین کوشنل یوجنا ہے یہ سب یوجنا ہے تو ان کو پورا کرنے میں مدد ملے گا یہ جو یوجنا غریب دلیان روزگار ابیان جس کی شروعات بنے جا رہی ہے وہ بارہ منترال ہے جو گیندر سرکار کے جو بارہ منترال ہے وہ مل کر اس یوجنا کو چلائیں گے ان میں جیسے الگ الگ منترال ہے جن کے بات کریں تو گرامین وکاف منترال ہے پنچائیتی راج منترال ہے سڑک پڑیوانو عدود کا راج مہارگ منترال ہے مائنس ہے درنکن وارٹ اور فیمیٹیشن ہے انوارمنٹ پریزوز اس طرح کے تمام جو گیندر سرکار کے بڑے منترال ہیں ان یوجناوں وہ سبھی مل کر اس یوجنا کو چلائیں گے اور اس کے لئے پچاس سکت کرو رکھے کراسی تابلان سرکار نے کیا ہے اور یہ جو بارہ منترال ہے ان کی پچیس پرموک جو یوجنا ہے گرامین بھارت کے لئے ان یوجناوں کو چلائے جاگا ان یوجناوں کے تحت کام دیا جائے گا جو پرموک کام جو ان شرمیتوں کو دیا جائے گا جو کہ اپنے اپنے زیلوں میں گاؤں میں واپس لوٹے ہیں ان میں کچھ پرموک کاجیوں کی بات کرے تو جب سے کی گرام پنچار دھون کا نیرمان ہے گرام سڑک یوجنا ہو گئی وارٹر کنجاویشن یعنی جل سنگیشن کا جو اپیان ہے وہ ہو گیا این ایج کے جو کام ہو گیا نیشنل ہائیوے کے کام ہو گیا اس کے علاوہ جو ویل یعنی کوئے خودنے کا جو کام ہو گیا وہ کام ہو گیا پلانٹیشن بودھار اوپن جت سے کام ہے جو کی انوارمنٹ پلیس کی تحت آتا ہے اس کے علاوہ رورل ہاؤسنگ پی ایم آواز ہو جنا گرامین ہے اس کے تحت کام دیا جائے گا ریلوے کے جو کام ہیں وہ دیا جائیں گے اور جل جیون میشن جو جل سنگیشن کا اپیان ہے ان سب کے تحت ان مزدوروں کو کام دیا جائے گا اور یہ سارے جو کام ہے اس کے تحت چار مہین یعنی ایک سو پچیس تینوں میں یہ سارے کام خوبے ہونے ہیں یعنی جو مزدور اپنے اپنے دلوں میں واقع پلوٹے ہیں ان کو کم سے کم ان کے چار مہینے کے روزگار کا روزگار کی ویوستہ